نور جہاں ہریالی بوا کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور پھر یہ مہم سے کہتی ہے کہ مہا جاؤ تم اکتیار شاہ کو لے کر آؤ تو ہریالی کہتی ہے کہ یہ اکتیار شاہ کون ہے جواب میں نور جہاں کہتی ہے کہ وہ میرا پوتا ہے اس پر یہ حیران ہوتی ہے کہ تمہارا پوتا اکتیار شاہ پہلے تو تم نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں مجھے بتائی جواب میں نور جہاں کہتی ہے اب بتا رہی ہونا یہ میری بہو ہے مہم سفیر کی بیوی اور یہ اس کا بیٹا ہے اکتیار شاہ ہریالی بوا کہتی ہے کہ نور جہاں تم اسے واپس لے آئی ہو جواب میں نور جہاں کہتی ہے ہاں اس نے مجھے وارث جو دیا ہے بوا اس لیے میں اسے اپنی گھر میں واپس لے آئی ہوں اس پر ہریالی بوا کہتی ہے کہ سنبل کہاں گئی تو نور جہاں کہے گی کہ سنبل گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے اور وہ جواب کرنے لگ گئی ہے ہریالی بوا کہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہونا اس لڑکی کو اس گھر میں واپس لے کر آؤ وہ بہت اچھی لڑکی ہے یہ نہ ہو کہ اس کی بدعا تمہیں لگ جائی تو پھر نور جہاں اپنے بیٹوں کو اکٹھا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے نا یہ مراد سے کہتی ہے کہ مراد تم نے یہ کام کرنا ہے تم نے سنبل کو گھر واپس لے کر آنا ہے میں ہر صورت میں سنبل کو اس گھر میں واپس لانا چاہتی ہوں ہر صورت میں سنبل کو اس گھر میں واپس آنا ہے ہم یہاں تو خاموش ہوتی ہے کیونکہ سب خاموش بیٹے ہوتے ہیں اور پھر جب یہ گمرے میں جاتی ہے تو سفیر سے کہتی ہے سفیر تمہاری ماما کیسی باتیں کر رہی ہے جب انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری ہر بات مانیں گی اور سنبل کو اس گھر سے نکال دیں گی تو پھر وہ کیوں دوبارہ سنبل کو یہاں لانا چاہتی ہیں اگر وہ خود سے چلی گئی ہے آپ لوگوں نے تو اسے نہیں نکالا اس پر سفیر کہتا ہے کہ مہم سنبل کون سا واپس آ رہی ہے ماما کو جو بہتر لگتا ہے انہیں کرنے دو ویسے بھی تمہیں کیوں برا لگتا ہے سنبل اگر اس گھر میں آ جائے گی وہ تمہارے بیٹی کو سنبھال لے گی اور تم جاب کر لوگی تمہارے لیے یہ فائدہ ہے نا سنبل اگر اس گھر میں رہتی ہے اور کی زندگی برباد نہیں کر سکتی میں ایک عورت ہوں اور ایک عورت پر ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی اپنے بچے کے لیے تو ہم کوئی بھی ملازمہ ہائر کر لیں گے دوسری طرف سنبل رف نور بانوں کے گھر میں رہتی ہے وہاں پر ملازم اس کے آگے پیچھے ہوتی ہیں کوئی کھانا لے کر آتا ہے کوئی اس کے کپڑے پریس کر رہا ہوتا ہے اور یہ صرف حکم چلا رہی ہوتی ہے دفتر میں یہ جاب کرنے جاتی ہے گھر واپس آتی ہے ہر چیز کی سیڈنگ ہوتی ہے یہ بہت خوش ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ اصل زندگی تو یہ زندگی ہے وہ کیا زندگی تھی نور جہاں کی گھر میں میں ہر وقت جی جی کرتی رہتی تھی وہاں پر کوئی ملازم بھی نہیں تھا سب کام خود کرنے پڑتے تھے میں اپنے چھوٹے سے گھر میں سے آ کر جب وہاں میں نے دیکھا کہ اتنا بڑا محل ہے ہر چیز ہے گاڑیاں ہیں نوکر جا کر ہیں میں تو خوش ہو گئی تھی کہ یہ زندگی ہوتی ہے لیکن وہ زندگی نہیں وہ تو جیل کھانا ہے وہ تو عذاب ہے جہاں پہ اپنی مرضی سے بندہ سانس بھی نہیں لے سکتا زندگی تو اصل یہ ہے کہ اپنی مرضی سے جیا جائے جو کچھ مرضی کیا جائے لیکن یہ سوچتی ہے کہ نور بانو کو کیا مسئبت ہے اس کے باپ کا تو اتنا بڑا محل ہے نوکر جا کر سب کچھ پھر وہ نور جہاں کی کیوں ہر بات مانتی ہے تو نور بانو سنبل سے ملنے کے لیے آتی ہے اور کہتی ہے یہاں پر تمہیں کسی چیز کی کوئی تکلیف تو نہیں نوکر چا کر ملازم تمہارا خیال رکھ رہے ہیں نا اس پر سنبل کہتی ہے ہاں یہ تو سب بہت اچھی ہے میرا بہت خیال رکھتی ہے مجھے تو کوئی کام کرنے ہی نہیں دیتے ہر چیز میرے اٹھنے سے پہلے میرے کمرے میں موجود ہوتی ہے جب دفتر سے واپس آتی ہوں تب بھی ایسا ہوتا ہے اور پھر یہ نور بانو سے کہتی ہے کہ نور بانو اصل زندگی تو یہ ہے پہلے تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں زندگی وہاں پہ گزار رہی ہوں لیکن وہاں سے نکل کر اب مجھے لگتا ہے کہ میں زندگی جی رہی ہوں یہ اصل زندگی ہوتی ہے یہ نور بانو سے کہتی ہے نور بانو تمہارے گھر میں تو نوکر چاکر سب کچھ ہے پھر تم نور جہاں کی گھر میں جا کر کام کیوں کرتی ہو یہاں پر تمہاری کتنی عزت ہے کتنے ملازم ہیں جن پر تم حکم چلا رہی ہوتی ہو اس پر نور بانو کہتی ہے اصل میں میں مراد سے محبت کرتی ہوں اور اس محبت کے چکر میں میں اس گھر میں چلی گئی تھی مجھے ابھی نور جہاں کو بہت کچھ سکھانا ہے اس لیے میں اس گھر میں اس کی ساری باتیں برداشت کر رہی ہوں سنبل تم نہیں جانتی کہ اس عورت نے کس طرح دھوکے سے میری شادی اپنے بیٹے سے کروائی صرف اور صرف میرے باپ کو نجا دکھانے کے لیے اور یہ سنبل سے کہتی ہے اچھا سنبل چھوڑو ان باتوں کو یہ بعد میں کریں گے تم جاؤ دفتر کے لیے تمہیں لیٹ ہو رہا ہے اور مجھے بھی میٹنگ ہے میں بھی نکلتی ہوں سنبل دوبارہ سے نور بانو کا شکریہ دا کرتی ہے کہ نور بانو تم کتنی اچھی ہو کہ تم نے میرا ساتھ دیا اگر تم میرا ساتھ نہ دیتی تم مجھے نہ کہتی یہاں پر جوپ نہ لگواتی اپنے گھر میں رہنے کی اجازت نہ دیتی تو شاید میں اپنی ساری زندگی وہی نور جہاں کی کشامت کرتے ہی مر جاتی جہاں پر مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا تھا اب میں یہاں رہ کر اپنے سارے خواب پورے کر لوں گی نور بانو جب گھر واپس آتی ہے تو مراد اسے کہتا ہے کہ آج میری ماں نے حکم دیا ہے کہ کسی بھی صورت میں وہ سنبل کو گھر واپس لانا چاہتی ہیں جواب میں نور بانو کہتی ہے مراد تم کیا چاہتی ہو کہ وہ دوبارہ سے اس گھر میں آ کر قید ہو جائے آج میں اس سے ملی تھی وہ بہت خوش ہے وہ کہتی ہے کہ یہاں پر تو میں ایسے زندگی گزار رہی تھی جیسے کسی جیل میں ہوں یہاں سے نکل کر مجھے پتا چلا ہے کہ باہر کی دنیا بہت اچھی دنیا ہے کیا تم اگر چاہتی ہو کہ سنبل کو میں یہاں واپس لاؤں اپنے گھر سے نکال دوں اس پہ ظلم کروں ٹھیک ہے میں ایسا کر لیتی ہوں لیکن اس سے پہلے تمہیں ایک دفعہ سنبل سے ملنا ہوگا مراد جب سنبل سے ملنے کے لیے جاتا ہے اسے کہتا ہے کہ گھر واپس آ جاؤ جواب میں سنبل کہتی ہے نہیں مراد بھائی میں اس گھر میں واپس نہیں آؤں گی وہ گھر نہیں ایک جیل خانہ ہے وہ تو وہاں سے نکل کر مجھے معلوم ہوا ہے کہ باہر کی دنیا میں جیا جا سکتا ہے یہ مراد سے کہے گی کہ بھائی مراد اب آپ یہ دیکھیں کہ آنٹی نے مجھے کہا تھا کہ وہ میری سوطن کو گھر میں نہیں لائیں گی لیکن وہ لے کر آئی سفیر کو واپس لے کر رہے ٹھیک ہے وہ تو ان کا بیٹا تھا انہیں تو میں نے بھی قبول کر لیا لیکن اب میں اپنی سوطن کو برداشت نہیں کر سکتی اور تو اور آپ اپنی والدہ کا ظلم دیکھیں کہ میں اپنی سوطن کے بھی کام کروں اور اس کے بچے کی بھی کام کروں اس کے بدلے میں سفیر مجھ سے بات تک نہیں کرتا آپ کیا چاہتی ہیں میں دوبارہ سے اسی جیل میں چلی جاؤں اور ساری زندگی وہاں پر ایک قیدی کی طرح زندگی گزار دوں تو مراد کہتا ہے نہیں میں ایسا نہیں چاہتا میں کرتا ہوں اپنی ماما سے تمہارے لئے بات کرتا ہوں کہ تم یہاں اپنی مرجی سے رہ رہی ہو کوئی کسی نے تم پر زبردستی نہیں کی اس گھر سے تمہیں نکال لے میں دوسری طرف مہم اپنی ساس کے پاس آ جاتی ہے کہ مجھ سے یہ بچہ نہیں سنبھالا جا رہا نہ ہی اس کے کام ہو رہے ہیں آپ نے تو کہا تھا کہ اس کے کام سنبل کرے گی جواب میں نر جہاں کہتی ہے کہ سنبل اس گھر میں نہیں وہ تو چلی گئی ہے تم بھی یہی چاہتی تھی کہ سنبل یہاں سے چلی جائے اب پھر خود ہی تمہیں یہ کام کرنے ہوں گے اس پر مہم کہتی ہے کہ میں اپنے لئے کوئی ملازمہ ہائل کر لوں گی جو کہ اس بچے کو سنبھالے گی اس پر نر جہاں کہتی ہے نہیں اس گھر میں ملازمہ نہیں آئے گی اس گھر میں خود اسے کام کیا جاتی ہیں تمہیں اپنے بچے کو خود سنبھالنا ہوگا مہم کہتی ہے نہیں میں اپنے بچے کو نہیں سنبھال سکتی کیونکہ مجھے جاپ کرنی ہے اور صفینا بھی کچن کا کام چھوڑ کے اپنی کمرے میں چلی جاتی ہے ہنیت کہتا ہے کہ آج تم کچن کا کام نہیں کرو گی جواب میں صفینا کہتی ہے نہیں ہنیت میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے میری کمر میں درد ہو رہی ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس حال میں میں کام کر سکتی ہوں جواب میں ہنیت کہتا ہے اچھا تم ریسٹ کرو میں جا کر ماما سے کہہ دیتا ہوں وہ خود ہی کام کر لیں گی اور ہریالی امہ بھی آ گئی ہیں وہ بھی ان کا ساتھ دے دیں گی اور دوسری طرف نور بانو بھی تو ہے ہنیت جب نیچے آتا ہے تو اس کی والدہ کہتی ہے تمہاری بیوی نہیں آیا آج اس نے ناشتہ بھی نہیں بنایا جواب میں ہنیت کہتا ہے کہ ماما اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے وہ کام نہیں کر سکتی اسی لئے اب سے آپ کو ناشتہ بنانا ہوگا اور مہم سے کہیں نا وہ آپ کی ہیلپ کرے نور جہاں کہتی ہے وہ تو اپنا بچہ سنبھال رہی ہے وہ کہاں میری مدد کرے گی ہریالی بوا ہے بیچاری وہ میرے ساتھ لگی ہوئی ہے ویسے میں نے ناشتہ بنا دیا ہے اور یہ آج صبح یہ صبح نور بانو بھی چلی گئی ہے یہ نور بانو کو فون کرتی ہے کہ گھر آؤ اور گھر کی صفائی کرنے والی ہے وہ کرو جواب میں نور بانو کہتی ہے کہ میں اس وقت میٹنگ میں مصرف ہوں میں تو نہیں آسکتی جب فارق ہو جاؤں گی تو آ جاؤں گی آ کے گھر کی کام کر لوں گی اس پر نور بانو کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنی ہریالی بوا سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ سنبھال گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے اور بڑی میڈم وہ اپنے بستر پہ ہے کہ اس کی کمر میں دھرد ہے اور یہ تیسری کہہ رہی ہے کہ وہ میٹنگ میں مصرف ہے جیسے ہی میٹنگ ختم ہوگی تب ہی آئے گی اب بوا تم ہی دیکھو کہ میں یہ سب اکیلی جان کس طرح گھر کے کام کروں گی اس پر اس کی ہریالی بوا کہتی ہے کہ تم اپنے جان کو کیوں تنگ کر رہی ہو تم اس طرح کرو کہ تم کوئی ملازمہ رکھ لو اتنے میں یہاں ایک ملازمہ آ جاتی ہے اور نور جہاں کہتی ہے تم کون ہو جواب میں یہ کہتی ہے کہ مجھے مہم میم نے بھلایا ہے اپنے بچے کو سنبھالنے کے لیے تو پھر نور بانو کہتی ہے مہم سے کہ اس گھر میں ملازمہ میری مرضی سے رکھی جاتی ہے اور تم نے کس سے پوچھ کے یہ کام کیا جواب میں مہم کہتی ہے کہ کس سے پوچھنے کی ضرورت ہے مجھے کس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں میں اپنے بچے کو نہیں سنبھال سکتی اس کے لیے مجھے ملازمہ کی ضرورت تھی اور سفیر نے مجھے اس بات کی اجازت دے دی تھی ویسے بھی آپ نے کہا تھا کہ میرے بچے کی کام سنبل کرے گی سنبل تو اس گھر سے جا چکی ہے تو پھر کسی نہ کسی ملازمہ کو تمہیں نہیں ہائر کرنا ہی تھا نا اور اب آئی اس نور جہاں کی شامت جس طرح کہ میرے ہم سفر ڈرامے میں آتی ہے سب اسے چھوڑ کے چلے جاتی ہیں اسی طرح بیچاری کے ساتھ اس ڈرامے میں بھی ہونے والا ہے اس کی ساری وہویں اس کے بیٹے اس کے نافرمان ہو جائیں گے اور اسے چھوڑ کر اپنے اپنے زندگی میں مگن ہو جائیں گے